اسلام علیکم پیارے دوستو میرا نام ہے زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ عزیز ٹیکنیکل چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فریج یا فریزر کے کمپریسر کے بارے میں اگر وہ اوور ہیٹ ہوتا ہے کچھ ٹیم چلتا ہے اور گرم ہونے کے بعد بند ہو جاتا ہے تو ہم اس میں کیسے چیک کریں گے اس میں کیا مسئلہ ہے کس وجہ سے بار بار اوور ہیٹوں کے بند ہو رہا ہے تو دس مین ایسے پوائنٹ ہیں جن کو ہم اگر پراپر طریقے سے چیک کر لیتے ہیں تو بہ آسانی فالٹ تک ہم پہنچ سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے اور سب سے مین فالٹ جو ہوتا ہے لو وولٹیج کا ہوتا ہے اگر کمپریسر اوور ہیٹ ہو کے بند ہو رہا ہے تو ہم سب سے پہلے وولٹیج چیک کریں گے کیونکہ جتنے زیادہ وولٹ کم ہوتے جائیں گے کمپریسر اتنا زیادہ لوڈ لے گا اتنے زیادہ امپیر لے گا اور کچھ ٹائم چلنے کے بعد اوور ہیٹ ہوگا گرم ہوگا اور اوور لوڈ سے بند ہو جائے گا جس کمپریسر میں یہ فالٹ ہوتا ہے کہ بار بار اوور ہیٹ ہو کے بند ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو مین فالٹ ہے وولٹیج کا ہم سب سے پہلے وولٹ چیک کریں گے اگر وولٹیج اوکے ہیں تو ہم نیکس ٹیج پہ جائیں گے اگر فریزر ہے اور کننسر لگایا ہے فین والا اگر فریزر کا کننسر مکمل طور پر ڈسٹ سے بلاک ہو جاتا ہے مکمل طور پر بلاک ہے ڈسٹ کی وجہ سے تو پھر بھی کمپریسر اوور ہیٹ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے پراپر طریقے سے کننسر سے ہیٹ ٹرانسفر نہیں ہوگی جس کی وجہ سے کمپریسر بار بار اوور ہیٹ ہوگا اور پراپر طریقے سے کننسر بھی نہیں ہوگی وہ کمپریسر اوور ہیٹوں کے بار 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 بند ہونا شروع ہو جائے گا تیسرا جو ہوتا ہے مین فالت ریلے کا سٹارٹنگ ریلے اگر فالٹی ہے سٹارٹنگ ریلے اگر ڈیفیکٹی ہو گئی ہے پراپر طریقے سے ورک نہیں کر رہی اس وقت میری کمپریسر زیادہ امپیر لے گا آپ اگر امپیر میٹر لگائیں گے تو وہ امپیر تقریبا نارمل امپیر سے کافی زیادہ امپیر لے گا اور کچھ ٹیم کے بعد گرم ہونے کے بعد وہ ٹرپ ہو جائے گا اس کو چیک کرنے کے لیے آپ اگر الیکٹرونک ریلے ہے اور اس کو باہر نکال کے اگر ہلائیں گے اس میں اگر اندر سے ساؤنڈ آ رہا ہے اگر لوزنس محسوس ہو رہی ہے تو وہ ڈیفیکٹیو ہے اس کو آپ ریپلیس کر دیں گے اور اگر میگنیٹک ریلے ہے تو اس کو آپ اگر ہلاتے ہیں تو اس میں سے ساؤنڈ آنا چاہیے آپ ملٹی میٹر سے اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں اس پر بھی ایک ویڈیو میں اپلوٹ کروں گا کمپریسٹر کے ساتھ اگر کپیسٹر لگاوا ہے رننگ یا سٹارٹنگ کپیسٹر تو اگر وہ ویک ہے تو آپ اس کو بھی ریپلیس کریں گے اس کے بعد پوائنٹ آتا ہے کیپلری کا اگر کیپلری مکمل طور پر بند ہے ڈیلڈی بلوک ہے یا پھر پارشل چوک ہے تو اس صورت میں بھی کمپریسٹر کچھ ٹائم چلے گا اور اوور ہیٹ ہو کر بند ہو جائے گا اس کے بعد پوائنٹ آتا ہے ڈیلڈی فلٹر کا اگر ڈیلڈی فلٹر مکمل طور پر ڈیلڈی بلوک ہے یا پھر پارشلی بلوک ہے تو اس صورت میں بھی کمپریسٹر کے اوپر لوڈ آئے گا کچھ ٹائم کمپریسٹر چلے گا اوور ہیٹ ہوگا اور بند ہو جائے گا کے بعد پوائنٹ آتا ہے کمپریسر کی وائنڈنگ کا اگر کمپریسر کی وائنڈنگ کراس ہو چکی ہے یا رننگ اور سٹارٹنگ وائنڈنگ کے درمیان جو وارنش ہے وہ ویک ہو چکی ہے تو اس صورت میں بھی کمپریسر آہستہ ایسا امپیر بڑھائے گا ہیڈ پریشر بڑھے گا کمپریسر ہیٹ اپ ہوگا اور بند ہو جائے گا کمپریسر کی وائنڈنگ کو چیک کرنے کے اوپر ایک ویڈیو میں آر آڈی اپلوڈ کر چکا ہوں کارٹ کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں اس حالت میں ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک موجود ہے آپ اس کو واج کر سکتے ہیں اس کے بعد باریات یہ ہے کمپریسر کے سیز ہونے کی کمپریسر کا اگر پمپ جام ہو جاتا ہے سیز ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی کمپریسر چند سیکنڈ میں ہی ٹرپ ہو جائے گا اس میں یہ فالٹ ہوتا ہے کمپریسر کا پمپ جام ہو جاتا ہے جب کمپریسر کو پاور دی جاتی ہے کمپریسر سٹارٹ نہیں لیتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کمپریسر کا پمپ جام ہو جکا ہوتا ہے تو دوستو کنڈنسر اگر آئیل چوک ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی کولنگ پر بھی فرق آئے گا اور کنڈنسر کے اندر ہیٹ پراپر طریقے سے ٹرانسفر نہ ہونے کی وجہ سے کمپریسر کچھ ٹائم چلے گا لیکن گرم ہوگا آور ہیٹ ہوگا اور بند ہو جائے گا اس کے بعد اس فریجی کے اندر جو فالٹ ہے وہ اس کے کنڈنسر فین موٹر کا ہے کنڈنسر فین موٹر جام ہونے کی وجہ سے جیسے کہ آپ کو آواز بھی آ رہی ہے اس کی کنڈنسر فین موٹر جام ہونے کی صورت میں کمپریسر اوور ہیٹ ہوتا ہے اور کمپریسر بند ہو جاتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا اپنی قیمتی دائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں اور دعاوں میں یاد رکھا کریں انشاءاللہ حاضر ہوں گا نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ